رومیوں کے نام پاولوس رسول کا خط باب اول پاولوس کی طرف سے جو یسو مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلائے گیا اور خدا کی اس قصصبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خدا بندی یسو مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو ڈاوود کی نسل سے پیدا ہوا لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھارا جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کے خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں جن میں سے تم بھی یسو مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو ان سب کے نام جو رومہ میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں ہمارے باپ خدا اور خدا بندی یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے اول تو میں تم سب کے بارے میں یسو مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرہ ہو رہا ہے چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خسخابری دینے میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلان آغا تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ غز میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے اور اے بھائیو میں اس سے تمہارا نواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے مگر آج تک رکا رہا میں یونانیوں اور غیر یونانیوں داناؤں اور نادانوں کا قرضدار ہوں پس میں تم کو بھی جو رومہ میں ہو خوشخبری سنانے کو حد تال مقدور تیار ہوں کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اس لئے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لئے خدا کی قدرت ہے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کے لئے ظاہر ہوتی ہے جیسا لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا کیونکہ خدا کا غزب ان آدمیوں کی تمام بیدینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے اس لئے ایک خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی عزلی قدرت اور علویت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں اس لئے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر غزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوب بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپائیوں اور کیلے مقولوں کی صورت میں بدل ڈالا اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں اس لئے کہ انہوں نے خدا کی ساتھ چائے کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلقات کی زیادہ پرشتش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو عبد تک محمود ہے آمین اس سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدل پایا اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں پس وہ ہر طرح کی ناراستی بدی لالش اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد خریزی جھگڑے مکاری اور بغز سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے بدگو خدا کی نظر میں نفرتی اوروں کو بے عزت کرنے والے مغرور سیخی باز بدیوں کے بانی ماں باپ کے نافرمان بے عقوف احشکن پابعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم مانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں باب دوم پس اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عذر نہیں کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے اس لئے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوئی ہے اے انسان تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود ہی وہی کام کرتا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے بلکہ تو اپنی سختی اور غیر طائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غزب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا جو نیکوں کاری میں ساویت قدم رہ کر جلال و عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غزب اور قہر ہوگا اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی پہلے یہودی کی پھر یونانی کی مگر جلال و عزت اور سلامتی ہر ایک نیکو کار کو ملے گی پہلے یہودی کو پھر یونانی کو کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرف داری نہیں اس لئے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے حلاق بھی ہوں گے اور جنہوں نے شریعت کے معطاحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے معافق ہوگی کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راستباز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راستباز تھیرائے جائیں گے اس لئے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتیں اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لئے خود ایک شریعت ہیں چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دیکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں جس روز خدا میری خودخبری کے مطابق یسو مسیح کے معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تقیہ اور خدا پر فقہ کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر امدہ باتیں پسند کرتا ہے اور اگر تشکوئی اس بات پر بھی محروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیری میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے بس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا تو جو وائز کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا آپ خود کیوں چوری کرتا ہے تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا آپ خود کیوں زنا کرتا ہے تو جو بوتوں سے نفرت کرتا ہے آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے تو جو شریعت پر فقر کرتا ہے شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزدی کرتا ہے کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے کنانچہ یہ لکھا بھی ہے خطنہ سے فائدہ تو ہے بشرتے کہ تو شریعت پر عمل کرے لیکن جب تُو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا خطنہ نہ مختونی ٹھہرا پس اگر نام خطون سخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نام خطنی خطنہ کے برابر نہ گنی جائے گی اور جو شخص قومیت کے سبب سے نام خطن رہا اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور خطنہ کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصور وار نہ ٹھہرائے گا کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے اور نہ وہ خطنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے اور خطنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے نہ کہ لفظی ایسے کی تعاریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے باب تین پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور خطنہ سے کیا فائدہ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے آرگز نہیں بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدموں میں فتح پائے اگر ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں کیا یہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا ہے میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں ہرگز نہیں ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو چنانچہ ہم پر یہ تحمت لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے مگر ایسو کا مجرم تھیرنا انصاف ہے پس کیا ہوا کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں بلکل نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں اور دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راستباز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکم میں بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا گلہ کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہوتوں میں ساپوں کا زہر ہے ان کا مغلانت اور کرواہ سے بھرا ہے ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز روہ ہیں ان کے راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں تاکہ ہر ایک کموں بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے کیونکہ شریعت کے عامال سے کوئی بشر اس کے حضور راستباز نہیں ٹھہرے گا اس لئے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچانی ہوتی ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راستبازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہ شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راستبازی جو یسو مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے مفتر آستباز ٹھہرائے جاتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفار ٹھہرائیا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترہ دی تھی اس کے بارے میں وہ اپنی راستبازی ظاہر کرے بلکہ اسی وقت اس کی راستبازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی آدل رہے اور جو یسو پر ایمان لائے اس کو بھی راستباز ٹھہرانے والا ہو پس فخر کہا رہا اس کی گنجائسی نہیں کونس شریعت کے سبب سے کیا آمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے آمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راستباز ٹھہرتا ہے کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے غیر قوموں کا نہیں بے شک غیر قوموں کا بھی ہے کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راستباز ٹھہرائے گا پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے بادل کرتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں باپ چار پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہم کو کیا حاصل ہوا کیونکہ اگر ابراہم آمال سے راستباز ٹھہرائے جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی لیکن خدا کے نزدیک نہیں کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لیا اور یہ اس کے لئے راستباز ہی گنا گیا کام کرنے والے کی مزدوری بخشیس نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راستباز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے لئے راستباز ہی گنا جاتا ہے چنانچہ جس سخص کے لئے خدا بغیر عمال کے راستبازی محسوب کرتا ہے دعود بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھاکے گئے مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا بند محسوب نہ کرے گا پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لئے ہیں یا نامختونوں کے لئے بھی کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہم کے لئے اس کا ایمان راستبازی گنا گیا پس کس حالت میں گنا گیا مختونی میں یا نامختونی میں مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں اور اس نے خطنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راستبازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کے حالت میں حاصل تھا تاکہ وہ ان سب کا بات ٹھیرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں اور ان کے لئے بھی راستبازی محسوب کی جائے اور ان مختونوں کا بات ہو جو نہ صرف مختون ہے بلکہ ہمارے باب ابراہم کے اس ایمان کی بھی پیر بھی کرتے ہیں جو اسے نہ مختونی کے حالت میں حاصل تھا کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راستبازی کے وسیلے سے کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بفائدہ رہا اور وعدہ لاحاصل ٹھہرا کیونکہ شریعت تو غزب پیدا کرتی ہے اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی ہوتا نہیں اس واسطے وہ میراس ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہم کے معنی دی ایمان والی ہے وہی ہم سب کا باپ ہے چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لائے اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلالیتا ہے کہ گویا وہ ہیں وہ نامیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لائے تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو اور وہ جو تقریباً سو برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارے کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کہ ایمان میں ضعیف ہو نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمزید کی اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے اسی سبب سے یہ اس کے لئے راستبازی گنا گیا اور یہ بات کہ ایمان اس کے لئے راستبازی گنا گیا نہ صرف اس کے لئے لکھی گئی بلکہ ہمارے لئے بھی جن کے لئے ایمان راستبازی گنا جائے گا اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند ایسو کو مردوں میں سے جلایا وہ ہمارے قصوروں کے لئے حوالہ کر دیا گیا اور ہمارے راستباز ٹھہرنے کے لئے جلایا گیا باب پانچ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خدا بندیس و مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے اور خدا کے جلال کی امیت پر فقر کریں اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فقر کریں یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امیت پیدا ہوتی ہے اور امیت سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القصد جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مصیب دینوں کے خاطر موہ کسی راست باز کے خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لئے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرات کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگاری تھے تو مسیح ہمارے خاطر موہ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا وندی اس و مسیح کے تفائل سے جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا خدا پر فقر بھی کرتے ہیں پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محصوب نہیں ہوتا تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مصیل تھا گناہ نہ کیا تھا لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں کیونکہ جب ایک سخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشیس ایک ہی آدمی یعنی یسو مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی اور جیسا ایک سخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشیس کا ویسا ہی حال نہیں کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا مگر بہترے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے کیونکہ جب ایک سخص کے قصور کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشیس افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک سخت یعنی ایسو مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے غرض جیسا ایک قصور کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کے سزا کا حکم تھا ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگاہ ٹھہرے اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے اور بیچ میں شریعت آموجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے بگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہائی زیادہ ہوا تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خدا بند عیسو مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے باپ چھے پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیونکہ اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح عیسو میں شامل ہونے کا ببتزمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتزمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتزمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باب کے ہیں جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہ سے اس کے ساتھ پیوستہ ہوگے تو بے شک اس کے جیو اٹھنے کی مشابہ سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لئے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں کیونکہ جو موہ وہ گناہ سے بری ہوا پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں اقین ہے کہ اس کے ساتھ چلیں گے بھی کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا کیونکہ مسیح جو موہ گناہ کے اعتبار سے ایک بار موہ مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح ایسو میں زندہ سمجھو پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو اور اپنے آزہ ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لئے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو بلکہ اپنے آپ کو مردہ میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے آزہ راستبازی کے ہتھیار ہونے کے لئے خدا کے حوالے کرو اس لئے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو پس کیا ہوا کیا ہم اس لئے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں ہرگز نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمابرداری کے لئے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرمابردار ہو خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے خواہ فرمابرداری کے جس کا انجام راستبازی ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمابردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے اور گناہ سے آزاد ہو کر راستبازی کے غلام ہو گئے میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں جس طرح تم نے اپنے آزاد بدکاری کرنے کے لیے ناپاکیوں اور بدکاری کے غلامی کے حوالے کیے تھے اسی طرح اب اپنے آزاد پاک ہونے کے لیے راستبازی کے غلامی کے حوالے کر دو کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راستبازی کے آتبار سے آزاد تھے پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشیس ہمارے خدا بند مسیح یسو میں ہمیشہ کی زندگی ہے باپ ساتھ اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے معافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی پس اگر شوہر کے جیتے جی دو سر مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کے ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی پس اے میرے بھائیو تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لئے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلائے گیا تاکہ ہم سب خدا کے لئے پھل پیدا کریں کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی موت کا پھل پیدا کرنے کے لئے ہمارے عذا میں تاثیر کرتی تھی لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں پس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے ہرگز نہیں بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہنچتا مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا اور جس حکم کا منشاہ زندگی تھا وہی میرے حق و موت کا باعث بن گیا کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لئے موت ٹھہری ہرگز نہیں بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لئے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مقروع معلوم ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں قلبتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے غرص میں ایز شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے کیونکہ باطنی انسانیت کے روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں مگر مجھے اپنے آزا میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے آزا میں موجود ہے ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا اپنے خداوند یسو مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں غص میں خود اپنے عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں باب آٹھ پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مصیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تغازہ ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں اور اگر مسیح تم میں ہے تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راستبازی کے سبب سے زندہ ہے اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سے جلایا تو جس نے مسیح یسو کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے پس آئے بھائیو ہم قرصدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے اس لئے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم اببہ یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں انہوں خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم مراز بشرتے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے اس لئے کہ مخلوقات بطالت کی اختیار میں کر دی گئی تھی نہ اپنے خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کی اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنہ کے قبض سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کرا تھی ہے اور درد ذہن میں پڑی تڑپتی ہے اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کرا تے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور دلوں کا پرکنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لئے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ وہ اس کے بیٹے کے ہمشکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹھا ٹھہرے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلائیا بھی اور جن کو بلائیا ان کو راستباز بھی ٹھہرائیا اور جن کو راستباز ٹھہرائیا ان کو جلال بھی بخشا پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کے خاطر اسے حوالے کر دیا اور وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا خدا کے برغزیدوں پر کون نالش کرے گا خدا وہ ہے جو ان کو راستباز ٹھہرائے گا کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا مسیح اسو وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جیو بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطر یا تلوار چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا ودن مسیح اسو میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتیں نہ حال نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرتیں نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق باب نو میں مسیح میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا اور میرا دل بھی رون قدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور اہود اور شریعت اور عبادت اور وعدیں انہی کے ہیں اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں حیث ہوا جو سب کے اوپر اور ابت تک خدا محمود ہے آمین لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا اس لیے کہ جو اسرائیل کے اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں اور ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے بلکہ یہ لکھا ہے کہ ازہاگ ہی سے تیری نسل کہلائے گی یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدہ کے فرزند نسل گنے گی جاتے ہیں کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارے کے بیٹا ہوگا اور صرف یہی نہیں بلکہ رب کبھی ایک سخص یعنی ہمارے باپ ازہاگ سے حاملہ تھی اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے عامال پر مبنی نہ ٹھرے بلکہ بلانے والے پر چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسو سے نفرت پس ہم کیا کہیں کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے ہرگز نہیں کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پہ رحم کرنا منظور ہے اس پہ رحم کروں گا اور جس پہ ترس کھانا منظور ہے اس پہ ترس کھاؤں گا پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر بلکہ رحم کرنے والے خدا پر کیونکہ کتاب مقدس میں فیراؤن سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لئے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنے قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روح زمین پر مشہور ہو پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے بس تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے کون اس کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے آئے انسان بلہ تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے کیا بننی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تُو نے مجھے کیوں ایسا بنایا کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لودے میں سے ایک برطن عزت کے لئے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لئے پس کیا تحجب ہے اگر خدا اپنا غزب ظاہر کرنے اور اپنے قدرت آشکارہ کرنے کے ارادے سے غزب کے برطنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لئے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا اور یہ اس لئے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برطنوں کے ذریعے سے آشکارہ کرے جو اس نے جلال کے لئے پہلے سے تیار کیے تھے یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا چنانچہ حوزیہ کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے اور ایسیہ اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے کیونکہ خداوند اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا چنانچہ ایسیہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر رب العفواز ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھتا تو ہم صدوم کی مانند اور امورہ کے برابر ہو جاتے پس ہم کیا کہیں یہ کہ غیر قوموں نے جو راستبازی کی تلاش نہ کرتی تھی راستبازی حاصل کی یعنی وہ راستبازی جو ایمان سے ہے مگر اسرائیل جو راستبازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا وہ شریعت تک نہ پہنچا کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا عامال سے اس کی تلاش کی انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں سیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان دکھتا ہوں اور جو اس پہ ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا باب دس اے بھائیو میرے دل کی آزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں اس لیے کہ وہ خدا کی راستبازی سے نواقف ہو کر اور اپنی راستبازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راستبازی کے تابع نہ ہوئے کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راستبازی کے لیے مصیح شریعت کا انجام ہے چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راستبازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا مگر جو راستبازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تُو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کے آسمان پر کون چڑھے گا یعنی مسیح کے اتار لانے کو یا گہراو میں کون اترے گا یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے مو اور تیرے دل میں ہے یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تُو اپنی زبان سے یوسف کے خدا بند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا کیونکہ راستبازی کے لئے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لئے اقرار مو سے کیا جاتا ہے چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا کیونکہ یہودیوں اور انانیوں میں کچھ فرق نہیں اس لئے کہ وہی سب کا خدا بند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لئے فیاض ہے کیونکہ جو کوئی خدا بند کا نام لے گا نجات پائے گا مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا چنانچہ ایسیہ کہتا ہے کہ اے خدا بند ہمارے پیغام کا کس نے اقین کیا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے نہیں سنا بے شک سنا چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روی زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچیں پھر میں کہتا ہوں کیا اسرائیل واقف نہ تھا اول تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں گا پھر ایسیہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھوڑا انہوں نے مجھے پا لیا جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا باب ایک گیارہ پس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہرگز نہیں کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہم کی نسل اور بینجمن کے قبیلے میں سے ہوں خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیہ کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خدا بند انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیرے قربانگاہوں کو ڈھا دیا اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہ ہیں مگر جوابِ الٰہی اس کو کیا ملا یہ کہ میں نے اپنے لئے سات ہزار آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹھیکے پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو آمال سے نہیں ورنہ فضل فضل نہ رہا پس نتیجہ کیا ہوا یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی مگر برگزیدوں کو ملی اور باقی سخت کیے گئے چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں اور دعوت کہتا ہے کہ ان کا دسترخان ان کے لئے جال اور پھندہ اور تھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے ان کی آنکھوں پر تاریخی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں اور تو ان کی پیچھ ہمیشہ جھکائے رکھ پس میں کہتا ہوں کیا انہوں نے ایسی تھوکر کھائی کہ گر پڑیں ہرگز نہیں بلکہ ان کی لغز سے غیر قوموں کو نجات ملے تاکہ انہیں غیرت آئے پس جب ان کی لغز دنیا کے لئے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لئے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں اس لئے اپنے خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلا ہوں کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آمل لے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا جب نظر کا پہلا پیڑا پاک تھیرا تو سارا گودا ہوا آٹا بھی پاک ہے اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہیں لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پائیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا تو تو ان ڈالیوں کا مقابلے میں فقر نہ کر اور اگر فقر کرے گا تو جان رکھ کہ جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سبالتی ہے پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لئے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرتے کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے ورنہ تو بھی کٹ ڈالا جائے گا اور وہ بھی اگر ایمان نہ رہے تو پیوند کیے جائیں گے کیونکہ خدا نے انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے اصل کے برخلاف تم اپنے آپ کو اقلم سمجھ دو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھیج سے نواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے اور جب تک غیر قوم پوری پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا چنانچہ میں ان کے گناہوں کو دور کروں گا انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہارے خاطر دشمن ہیں لیکن بزرگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں اس لیے کہ خدا کے نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہیں کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے و خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی امیق ہے اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بینشان ہیں خدا بن کی اقل کو کس نے جانا یا کون اس کا صلاح کار ہوا یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں اس کی تمجید ابت تک ہوتی رہے آمین باب بار پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے ادماز کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو یہی تمہاری معقول عبادت ہے اور اس جہاں کے ہمشک نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مردی تجربہ سے معلوم کرتے رہو میں اس توفیق کی وجہ سے جو مشکو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے معافی کی ایمان تخصیم کیا ہے اعدادال کے ساتھ اپنے آپ کو ویساہی سمجھے کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے عزا ہوتے ہیں اور تمام عزا کا کام ایک سا نہیں اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے عزا اور چوکی اس توفیق کے معافی جو ہم کو دی گئی ہمیں ترہ ترہ کی نعمتیں ملیں اس لئے جس کو نبوت ملی وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے اور اگر ناسے ہو تو نصیحت میں خیرات باٹنے والا سقاوت سے باٹے پیشوہ سرگرمی سے پیشوائی کرے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ کوشش میں سستی نہ کرو روحانی جوش میں بھرے رہو خدا بن کی خدمت کرتے رہو امید میں خوش مسیبت میں صابر دعا کرنے میں مشغول رہو مقدسوں کی احتیاج رفع کرو مسافر پروی میں لگے رہو جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو برکت چاہو لانت اونچے خیال نہ باد ہو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاب رکھو اے عجیز اپنا انتقام نہ لو بلکہ غزب کو موقع دو کیونکہ یہ لکھا ہے انتقام لینا میرا کام ہے بدل میں ہی دوں گا بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا کیونکہ ایسا کرنے سے تو تیرا ہر شخص عالی حکومتوں کا تعبیدار رہے کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے کیونکہ نیکو کار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے پس اگر تو نیکی کر اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی کیونکہ وہ تیری بہتری کے لئے خدا کا خادم ہے لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے معافق بدکار کو سزا دیتا ہے پس پابیدار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے تم اسی لئے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مزگول رہتے ہیں سب حق کا حق ادا کرو جس کو خراج چاہیے خراج دو جس کو محصول چاہیے محصول جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر لالچ نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے مانیند محبت رکھ محبت اپنے پڑوسی سے بڑی نہیں کرتی اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو اس لئے کہ اب وہ گھڑی آپ پہنچی کہ تم نیس سے جاگو کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے پس ہم تاریخی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار بات لیں جیسا دن کو دستور ہے شاہستگی سے چلیں نہ کے ناچ رنگ اور نہ شبازی سے نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑے اور حسس سے بلکہ خدا بند یسو مسیح کو پہل لو اور جسم کی خواہش کے لئے تدبیر نہ کرو باپ چودہ کمزور ایمان والے کو ہر چیز کا کھانا روا ہے اور کمزور ایمان والا ساک پات ہی کھاتا ہے کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پہ الزام نہ لگائے کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پہ الزام لگاتا ہے اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے مطلق ہے بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا کیونکہ خدا بند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا کرتا ہے اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خدا بند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو خدا بند کے واسطے جیتے ہیں اور اگر مرتے ہیں تو خدا بند کے واسطے مرتے ہیں پس ہم جیئے یا بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کے قسم ہر ایک گھتنا میرے آگے ٹھیکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو مجھے معلوم ہے بلکہ خداوند یوسو میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بزاتہ حرام نہیں لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لئے حرام ہے اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تُو محبت کے قائدہ پر نہیں چلتا جس سخص کے واسطے مسیب ہوا اس کو تُو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کر پس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راستبازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روحل پس کی طرف سے ہوتی ہے اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگال ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لئے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ میں پیئے نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے اس واسطے کی وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے باپ پندر غز ہم زور آوروں کو چاہیے کہ نہ توانوں کی کمزوریوں کی ریایت کریں نہ کہ اپنے خوشی کریں ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو کیونکہ مسیح نے بھی اپنے خوشی نہیں کی بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لانتان کرنے والوں کے لانتان مجھ پر آ پڑے کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لئے لکھی گئیں تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں اور خدا صبر اور تسلی کا جشمہ تم کو یہ توفیق دیکھ کے مسیح یسو کے مطابق آپس میں ایک دل رہو تاکہ تم ایک دل اور ایک زبان ہو کر ہمارے خدا بند یسو مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لئے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لئے مختونوں کا خادم بنا تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی حمد کریں چنانچہ لکھا ہے کہ اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو پھر یہ کہ اے سب غیر قوموں خدا بن کی حمد کرو اور سب امتیں اس کی ستائش کریں اور یہ سے آیا بھی کہتا ہے کہ یسی کی جڑ ظاہر ہوگی یعنی وہ سخف جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا اسی سے غیر قوم امید رکھیں گی پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اتمنان سے معمور کرے تاکہ رول قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے اور اے میرے بھائیوں میں خود بھی تمہاری نسبت اقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہوا اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو تو بھی میں نے بعض جگہ زیادہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ موشو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیحیسو کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے کہ میں خدا کی خوشکبری کی خدمت کاہین کی طرح انجام دوں تاکہ غیر قوم نظر کے طور پر وہ القصد سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں پس میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہیں مسیحیسو کے باعث فخر کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی جررت نہیں سوہ ان باتوں کے جو مسیحی نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے قول اور فعل سے نشانوں اور موزجوں کی طاقت سے اور روح القصد کی قدرت سے میری وساطت سے کی یہاں تک کہ میں نے یوریشلم سے لے کر چاروں طرف ار رکم تک مسیح کی خوشکبری کی پوری پوری منادی کی اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشکبری سناؤں تاکہ دوسرے کی بنیاد پر امارت نہ اٹھاؤں بلکہ جیسا لکھا ہے وہ ایسائی ہو کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ دیکھیں گے اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سمجھیں گے اسی لئے میں تمہارے پاس آنے سے بار بار رکا رہا مگر چونکہ مجھ کو اب ان ملکوں میں جگہ باقی نہیں رہی اور بہت برسوں سے تمہارے پاس آنے کا مشتاق بھی ہوں اس لئے جب اس فانیہ کو جاؤں گا تو تمہارے پاس ہوتا ہوا جاؤں گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ وہ سفر میں تم سے ملوں گا اور جب تمہاری صحبت سے کسی قدر میرا جی بھر جائے گا تو تم مجھے اس طرف روانہ کر دوگے لیکن بل فعل تم مقدسوں کی خدمت کرنے کے لئے یورسلم کو جاتا ہوں کیونکہ مکدونیا اور ایخیہ کے لوگ یورسلم کے غریب مقدسوں کے لئے کچھ چندہ کرنے کو رضا مند ہوئے کیا تو رضا مندی سے مگر وہ ان کے قصدار بھی ہیں کیونکہ جب غیر قوم روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں تو لازم ہے کہ جسمانی باتوں میں ان کی خدمت کریں بس میں اس خدمت کو پورا کر کے اور جو کچھ حاصل ہوا ان کو صحب کر تمہارے پاس ہوتا ہوا ہے اس فانیہ کو جاؤں گا اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا اور اے بھائیو میں یسو مسیح کا جو ہمارا خدا بند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لئے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جانفشانی کرو کہ میں یہودیہ کے نافرمانوں سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یرسلم کے لئے ہے مقدسوں کو پسند آئے اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے آمین باف سولہ میں تم سے فیبے جو ہماری بہن اور قنخریہ کی کلیسیہ کے خادمہ ہے شفارس کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہے اس کی مدد کرو کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے بلکہ میری بھی پرسکا اور اکولا سے میرا سلام کہو وہ مسیح یسو میں میرے ہم خدمت ہیں انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیائیں بھی ان کی شکر گزار ہیں اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے میرے پیارے اپنتس سے سلام کہو جو مسیح کے لیے آسیہ کا پہلا پھل ہے مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے باستے بہت محنت کی اندرونکس اور یونیاز سے سلام کہو وہ میرے رشتہ دار ہیں اور میرے ساتھ قید ہوئے تھے اور رسولوں میں ناموار ہیں اور مجھ سے پہلے مسیح میں شامل ہوئے ایمپلیاتس سے سلام کہو جو خدا بند میں میرا پیارا ہے اربانس سے جو مسیح میں ہمارا ہم خدمت ہے اور میرے پیارے استخص سے سلام کہو اپلوس سے سلام کہو جو مسیح میں مقبول ہے ارتبولوس کے گھر والوں سے سلام کہو میرے رشتہ دار ہرودیون سے سلام کہو نرکسوس کے ان گھر والوں سے سلام کہو جو خدا بند میں ہیں ترفینہ اور ترفوسہ سے سلام کہو جو خدا بند میں محنت کرتی ہیں پیاری پرسس سے سلام کہو جس نے خدا بند میں بہت محنت کی روفوس جو خدا بند میں برگزیدہ ہے اور اس کی ماں جو میری ماں ہے دونوں سے سلام کہو اس نکرتس اور فلگون اور ہرمیس اور پترباس اور ہرماس اور ان بھائیوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو فللگس اور یولیا اور نریوس اس کی بہن اور علم پاس اور سب مقدسوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو آپس میں پاک بوسر لے کر ایک دوسرے کو سلام کرو مسیح کی سب کلیسیائیں تمہیں سلام کہتی ہیں اب اے بھائیو میں تم سے التماث کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑھنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں ان کو تار لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خدا ون مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چوپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں کیونکہ تمہاری فرمابرداری سب میں مشہور ہو گئی ہے اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بادی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو اور خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچھ بلوا دے گا ہمارے خدا بندیس و مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے میرا ہم خدمت تمیتھیوس اور میرے رشتدار لوکیوس اور یاسون اور سویس پترس تمہیں سلام کہتے ہیں اس خط کا قاطب ترتیس تم کو خدا بند میں سلام کہتا ہے گیوس میرا اور ساری کلیسیہ کا مہماندار تمہیں سلام کہتا ہے اراستوس شہر کا خجانچی اور بھائی قوارتوس تم کو سلام کہتے ہیں ہمارے خدا بند مسیح یسو کا فضل تم سب کے ساتھ ہو آمین اب خدا جو تم کو میری خوشکبری یعنی یسو مسیح کی منادی کے موفق مضبوط کر سکتا ہے اس بھید کے مقاشوے کے مطابق جو عزل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدا عزلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں اسی واحد حکیم خدا کی یسو مسیح کے وسیلے سے عبد تک تمجید ہوتی رہے آمین